تاریخ نے تحریر کیا کہ کربلا کے بعد جب بھی محرم آتا رسول اللہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی مدینے والے محرم کا پتا آسمان کے چاند کو دیکھ کے نہیں بلکہ رسول اللہ کے گھر سے رونے کی آوازیں معلوم کرتے کہ محرم آ گیا ہے امام سجاد علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے امام سجاد خون کے آسوروں نہ شروع کر دیتے امام محمد باقر علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے امام محمد باقر اپنے سر کا امامہ اپنے سر سے اتار لیتے امام جعفر صادق کو جب معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے امام جعفر صادق اپنے پاؤں سے نالین کو اتار دیتے اور اپنے چانے والوں کو کہتے کہ محرم میں لوگوں کو پانی پلاو جب لوگ پوچھیں کہ یہ پانی کیوں پلا رہے ہو تو ان کو بتانا یہ پانی ہمارے غریب امام حسین جو پیاسا قتل کیا گیا اس کی یاد میں پلا رہے ہیں امام موسیٰ قاسم کو جو معلوم ہوتا کہ آج سے محرم ہے تو آپ اپنے سر کا امامہ اتار کر مسلح عبادت پہ چیخ کے روتے اور اللہ سے کہتے اے اللہ یہ وہی دن ہے جس مہینے میں ہم سعداد کو لوٹا گیا امام علی رضا علیہ السلام محرم کی خبر پا کے اپنا گریبان چاک کیا کرتے تھے امام محمد تقی محرم کی خبر پا کے اپنے چاہنے والوں سے کہتے کہ اس مہینے میں خوشی نہ بڑا دا کیونکہ یہی مہینہ ہے جب ہمارے غریب دادا حسین کی لاش کو غربت کے ساتھ پامال کیا گیا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم کی خبر آتے ہی آسمان میں کوہرام برپا ہوتا ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ان ایام کو سادگی سے بسر کریں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی محرم آئے تو اپنے وجود میں ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی غم کو تازہ کرنا کیونکہ خون حسین ہی اسلام کی بقا ہے امام محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جب محرم آئے تو ہمارا چاہنے والا دو باتوں کو نہ بھولے ایک جب بھی تھنڈا پاری پیئے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کریں اور دوسرا کربلا کی طرف مو کر کے میرے جد امام حسین علیہ السلام کو سلاب کریں جس کو پیاسا قتل کیا گیا جس کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کیا گیا اور اس کے جسم کو کھوڑوں سے اس طرح سے پامال کیا کہ میرے دادا حسین کی دائی پسلیاں بائی پسلیوں کی طرف چلی گئی بائی پسلیاں دائی پسلیوں کی طرف چلی گئی ہاں وہ محرم آ گیا سادات کا غم یاد کرنے والو اللہ تم کو سلامت رکھے ہر اس آنکھ کو سلام ہے جو غمِ حسین میں روتی ہے ہر اس دل کو سلام ہے جو غمِ حسین میں غمزدہ ہے سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر سلام ہو امام حسین کے پیاسے خاندان پر سلام ہو رسول اللہ کی ان نواسیوں پر جو اسلام کی بقا کے لیے کوفہ و شام کی بازاروں میں پتھر کھاتی رہی کوفہ و شام کی بازاروں میں پتھر کھاتی رہی کوفہ و شام کی بازاروں میں پتھر کھاتی رہی